اسلام علیکم پرگرام دوٹو کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن آج کے پرگرام میں وہی موضوع یعنی کہ مہنگائی مہنگائی اور عوام کی دوہائی لیکن آج کے موضوع میں سب سے اہم بات عمران خان صاحب کا وہ خطاب ہے جس میں لوگ امید کر رہے تھے کہ نا جانے کتنا ریلیف مل جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ جناب چیزیں عادی قیمت پر چلی گئی ہیں لیکن خان صاحب نے شرائط لگا دی کہتے ہیں کہ قیمتیں عادی کر دوں گا مگر اس سے پہلے دونوں بڑی سیاسی جماعتیں لوٹا ہوا مال واپس لے آئیں میں اشیاء خورو نوش کی قیمتیں عادی کر دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہی لوٹا ہوا مال آئے گا ابھی تک تو یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ لوٹا ہے بھی نہیں لیکن اگر واپس آئے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قیمتیں کم ہوں گی نہیں اس کا مطلب ہے عوام تو اس حوالے سے بلکل سمجھ لیں توانان رکھ لیں کہ مہنگائی میں کمی نہیں آنے والی دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا یعنی انہوں نے اپنے خطاب میں اس طرف اشارہ دے دیا کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزید خیالات کچھ اس طرح تھے کہ خطے کے اندر ابھی موجودہ صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں مہنگائی دیگر ممالک کی نزبت ابھی بھی کم ہے یہ وہی بیانات ہیں جو ان کے وزراء دیتے چلے آئے ہیں کہ اس وقت پیٹرولیم پرائز پاکستان میں کم ہے مہنگائی کم ہے شوکترین صاحب ہوں یا دیگر ان کے وزراء ہوں ان کے بیانات کو اگر آپ اٹھائیں تو وہ وہی باتیں ہیں جو کل عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہیں ہیں اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپوزیشن اور میڈیا کا کام تو ہے کہ وہ تنقید کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تنقید کا کوئی وہ فکر نہیں کریں گے اور وہ اپنے حساب سے جس طرح چلا رہے ہیں معاملے کو وہ چلاتے چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جائے گی عوام کی چیخیں سنائی دیتی جائیں گے لیکن خان صاحب کہیں گے کہ یہ اپوزیشن کی تنقید ہے جو وہ کر رہی ہے دوسری طرف دیگر سیاسی جماعتوں کی بات کریں چاہے وہ ایمکیم ہو جماعت اسلامی ہو یا دیگر سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ تیرہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سن میں حکومت کر رہی ہے مگر اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ان کی کرپشن چھپ گئی ہے اور اس کا پتہ نہیں چل پا رہا کیونکہ عوام مہنگائی کے اندر اتنے زیادہ مصروف نظر آ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کو دیکھ نہیں پا رہے اور کرپشن کے حوالے سے وہ بات کریں تو کیسے کریں اور کس سے کریں تیرہ سال ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موضوع پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں ان کے تعریف کرا دوں جناب انور خرشید آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تذیہ کر رہے ہیں سر آپ کا شکریہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارسلان عالم ہیں آپ بھی تذیہ کر رہے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے نعیم احمد آوان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے آپ کا بھی شکریہ نہیں ہے آپ تشریف لائے انور خرشید صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے گو کہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ شاید کہ مہنگائی اس طرح نہیں ہوئی یا مہنگائی اگر ہو رہی ہے تو اس طرح سے قیمتیں بھی شاید لوگوں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں لیکن اس وقت اگر عوام سے پوچھیں تو ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی ہے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کو کبھی جب بھی مہنگائی کی بات جو بھی کرتا ہے وہ مہنگائی سے مہنگائی کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگی ملتی ہے تو جو دوسری طرف بیچنے والا کو اس کو کبھی نہیں دیکھا جو وہ بیچ رہا ہے وہ جو مہنگی بیچ رہا ہے وہ بھی تو ہماری معاشرے کا ہماری سوسائٹی کا ایک بندہ ہے نا اور تنخواہ مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے تو اس کی جو انکم ہے سامنے جو خرید بیچنے والا اس کی انکم بھی بڑھ رہی ہے اور جو بیچ رہا ہے چیز وہ بھی مہنگی بیچ رہا ہے اور جو خرید رہا ہے وہ بھی مہنگی خرید رہا ہے اور اگر وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی چیز ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہے آپ مہنگائی کے ساتھ ساتھ آمدن کو بھی اگر آپ لگائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہے مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے یہ آمدن کم بڑھ رہی ہے صرف تنخواہ دار طبقے کی بات کرنا پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے تنخواہ دار لوگ ہیں کتنے جو تنخواہ دار ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک سرکاری تنخواہ دار ہیں اور ایک پرائیویٹ تنخواہ دار ہیں نیجی تنخواہ دار والوں کی تنخواہ زورت تھوڑی اور طریقے سے بڑھتی ہے اور سرکاری کے ہر سال انگریمنٹ بھی ملتا ہے اور گورنمنٹ جب بھی بجٹ انانز کرتی ہے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے ایک انگریمنٹ اکلادہ چیز ہے تنخواہوں میں اضافہ پھر ریلیف پیکجیز بھی ملتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اب جب بھی مہنگائی کی بات کریں کہ دونوں کو توازن دیکھا کریں اگر آپ نے اگر دس سال پہلے ایک چیز سو روپے کی خریدی تھی اور آپ کی آمدن سو روپے تھی آج وہ چیز اگر دو سو روپے ہے کہ تو آج آپ کی اسی سٹیج پر اسی طرح کی آمدن کتنی ہے کیا وہ دو سو روپے ہے دھائی سو روپے ہے یا ڈیڑھ سو روپے ہے تب جا کے آپ اس کو مہنگائی کو توازن رکھیں گے دوسری چیز یہ کہ آپ اپنی مہنگائی کو باہر کے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے باہر کی جو ملکوں کی اپنی جی ڈی پی ہوتی ہے جو ہم کی پر کیپٹا ان کی جو آمدنی ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ ایک مزدور ٹیکسی ڈریور رکشہ ڈریور لیبر کی آمدن کتنی ہیں اور اس کی وہ چیز جو خریدنے جاتا ہے وہ کتنے خریدتے ہیں اس کے ساتھ ہم نہیں اگر باہر کے ملک میں اگر ایک پٹرول ان کے ملک کے اندر پاکستان کے قیمت کے ساتھ ہیں انڈیا میں دو سو روپے کا مل رہا ہے کہ اس کو پاکستان کے ساتھ اس کو جج کر نہیں کر سکتے ان کی اپنی جو اس وہاں کا جو ایک آدمی عام آدمی جو سب کے نیچے تک پیسے لے کے اوپر تک اس کی آمدن کے اس کے ساتھ اس کو پٹرول کو آپ جج کریں گے تو باقی رہی بات کہ جو پٹرول کے اندر جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ دیکھیں جو آپ کو پٹرول آپ کی اپنی پیداوار نہیں آپ باہر سے خریدتی ہیں جب بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پٹرول کی قیمت بڑھے گی تو آپ کی قیمت بڑھے گی اس کا حل یہ ہے اس پٹرول کو نیچے لانے ابھی مدودہ وقت میں حل یہی ہے کہ آپ اس پر سبسیٹی دیں جب آپ اس پر سبسیٹی دیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا وہ پیسہ آپ کے ٹیکسوں میں سے جائے گا جب ٹیکسوں میں سے پیسہ آگیا آپ کو ٹیکس لگانے پڑھیں گے جب ٹیکس لگائیں گے تو پھر کچھ لوگ تڑپ اٹھیں گے ہم پہ ٹیکس زیادہ لگ گیا تو آپ یا تو یہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں جو مہنگائی مہنگائی کر رہی ہیں تو یہ اس پر مشورہ دیں گورنمنٹ کو کہ آپ پٹرول سستہ کریں اور اس کے جو پٹرول کے اوپر آپ نے جو سبسیٹی دیں گے اور فلان جگہ سے دیں تو وہ والی یہ باتیں نہیں کرتے تو مہنگائی جب بھی مہنگائی کی بات کریں ساتھ انکم کی بھی بات کریں تب موازنہ ہوگا تو تب مہنگائی کا پتہ چلے گا ورنہ صرف ایک ٹاپک پر بات کبھی بھی نہ کریں ٹھیک ہے ارسلان صاحب اس وقت جو آپ نے گفت کو سنی اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ہم پہلی تاریخ کو جاتے ہیں اور پٹرول دیکھتے ہیں تو وہ مل رہا ہوتا ہے ایک سو بائس روپے کا پندرہ تاریخ کو جا کے دیکھتے ہیں تو وہ 133 کا ہو جاتا ہے اس کے بعد جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وزیراعظم صاحب کہہ رہا ہے اور بڑھ جائے گا ایسے میں تنخواہ تو نہیں بڑھی جو تنخواہ جو ہے وہ کیونکہ ہر مہینے تو بڑھتی نہیں ہے یا مہینے میں جتنی دفعہ دیگر چیزیں بڑھ رہی ہیں اس حساب سے تو نہیں بڑھ رہی تو انور خوشی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں آپ اسے کتنا متفق ہیں دیکھیں پٹرول کی جہاں تک بات رہی جب کرونا آیا تھا تو 37 سنٹ بیرل چائنہ نے لیا تھا الٹا دیا تھا امریکہ نے چائنہ کو اس وقت آپ لوگ کیا کر رہے تھے آپ کی حکومت میں پابند ہی لگاتی تھی امپورٹ کرنے پہ پیٹرول کیا یہ نائل ہی نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مہنگای پاکستان چوتھے نمبر کا مہنگا ترین ملک ہے اس وقت دنیا کا بھائی خوش کے ناخن رہے یہ گورنمنٹ دوسری بات میرے بھائی نے کہا کہ یہ جو ہے تنخواہوں کا مسئلہ ہے تو تنخواہ بھڑی ہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ایک بیس ہزار روپے کمانے والے جس کے آٹھ بچے ہیں یا آٹھ لوگ ہیں وہ لوگ کیا کریں گے پانچ ہزار تین ہزار روپے میں کیا اس کا گزارہ ہوگا آپ دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر پیٹرول کا مسئلہ ہے تو آپ وینیوزیلا کے لے لیں سات روپے وہاں پہ لٹر ہے اس وقت وینیوزیلا اس وقت ڈوب رہا ہے پابندیوں میں دیگر چیزوں میں مسئلہ مسائل میں آپ ان سے بات کریں سعودی عرب جائیں گے اوپیک کے اب آپ دیکھیں امریکہ نے انڈیا نے اور جاپان نے اس وقت سعودی عرب کو کہا آپ کیمتیں گرائیں بیرل جو آپ کا پیٹرول ہے انہوں نے کہا ہم نہیں گرائیں گے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ ان کے پاس سروائیول نہیں ہے تو بھائی آپ کیوں ان سے پیٹرول لے رہے ہو کیوں منت سماجت کر رہے ہو آپ جاؤ وینیوزیلا سے لو وہ آپ کو تو ادھار پہ بھی دے دیں گے سالوں کا دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ آپ ایران سے لے سکتے ہیں چائنہ نہیں لے رہا چائنہ نہیں لے رہا آپ مجھے بتائیں آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن آپ مینج نہیں کر پا رہے ہیں معذرت کے ساتھ آپ کے وزراء کہتے تھے اتنا پیسے آئے گا اور آئی ایم ایف کے مو بے مار دیں گے لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہو رہا ہے عوام اس وقت پریشر میں ہے مسائل میں مسئلے ہیں جی ٹی پی ہماری دیکھ لیں کہاں چاہ رہی ہے ایکسپورٹ ریٹ کیا ہے وہی حکومت نااہل کیوس دیکھ رہے ہیں ہم لوگ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر بعد میں ریپورٹ دیتی ہیں حکومت کی کمیٹی کہ جی یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ تو مطلب ان میں کچھ بہتر تھی بھی ہے نہ حکومت کئی کھڑی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس وقت ساہی ہے بلکل اچھا نایم صاحب یہ فرمائے گا کہ تیرہ سال ہو چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو مہنگائی اپنی جگہ پر ہے لیکن مختلف سیاسی جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کرپشن کر رہی ہے وہ چھپ گئی ہے تو کیا چھپ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کچھ مہنگائی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ ہمارا تو جس طریقے سے میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے عدلیہ کی ہتوڑے اور نیب کی ہتکڑیاں ہمارے لیے ہر وقت تیار ہوتی ہے اور جس طریقے سے خطکن لگایا جا رہا ہے اس حالات کو مدد رکھتے ہوئے بات یہ ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے جو ہے وہ کوشش کیے کہ عوام تک سچ اور حقائق جائیں اس کی میں آپ کو تھوڑی سی مثال اس طریقے دے دوں جب ایک الزام لگا تھا ڈاکٹر آسیم کے اوپر تو وہ ملک میں نہیں تھا تو کیس بنایا گئے تو زرداری صاحب نے کہا آؤ اور پاکستان میں کیس کو جو آ کے فیس کرو تو آ کے کیس فیس کیے شرجیل محمل پہ انظام لگا وہ ملک میں نہیں تھا آسیل زرداری نے کہا آؤ کیس فیس کرو اور کیس فیس کیے آسیل زرداری پھر خرشی شاہ پچیس مینہ نے جیل میں رکھا پھر آگا سراج درانی کو عدی فریال تالبور کو اصل میں اس ملک کے اندر آئین قانون یہ کہتا ہے میں آپ کے الزام لگاؤں تو ثابت کرنا ہوتا ہے پچیس ماہ لگے ان کو پچیس ماہ کے بعد ثابت نہیں کر سکے جب ثابت نہیں کر سکے تو پچیس ماہ تو آپ نے کسی کا جو ہے وہ فیچر اس کا جو ہے وہ ٹائم برباد آپ نے کر دیا پھر ایک اس ملک کا جو وزیر آزم ہے وہ ہاتھ میں تصویر اور مو پہ جھوٹ کے لاؤہ اس کے ہاتھ پاس ہے کوئی بھی نہیں کوئی منطق نہیں ہے پھر بات یہ ہے کہ جو قوم سے خطاب کی ایسے لگ رہا تھا وہ اس کے بات یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویزن پہ بیٹھ کے خبرنامہ نہیں پڑتے بتاتے ہیں جی آج یہ بریکنگ نیوز ہے آج فلا ہوگا تو فلا ہوگا اس سارے چیزوں کے اندر لوگوں کو یہ روزگار دے دیتے یہ مہنگائی کم کر لیتے لوگوں کو جو ہے وہ بیروزگاری ختم کر دیتے بجائے سبسٹی دینے کے آج پورے ملک کو بیکاری بنا دیا اور سبسٹی اس وقت دی جاتی ہے سوریہ تیار جب بات یہ ہے کہ ملک ایسی حالات میں کھڑے ہو جائیں جب لوگوں کے پاس وسائل نہ ہو پٹرول کے وسائل نہ ہو دالوں کے چینی کے گیس کے بجلی کے وسائل نہ ہو تو سبا سورت جو ہے وہ وسائل حکومت وفد دیتی جو کہ انہوں نے ختم کی تھی ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے بات یہ کہ کئی ایسے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو عوام میں وہ امیر ہوتی ہے اور حکومت جو ہے وہ غریب ہوتی ہے کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جو حکومت ہے وہ جو ہے امیر ہوتی اور عوام غریب ہوتی ہے سباست میں حکمران امیر ہوجاتے ہیں باز میں حکمران امیر ہوجاتے ہیں عوام غریب کی غریب رہتی ہے آرampaود میں انڈیا کے اندر اگر رجائے نا جس کی مثال میں سارا دن بیڑھ کے ٹلویزن بھی عوام کو بتاتے رہے انڈیا میں فلایا ہے تو انڈیا میں انڈیا میں جو ہے نا وہاں حکومت جو ہے نا امیر ہے عوام غریب ہے یہاں پاکستان کے اندر حکومت غریب ہے عوام جو ہے وہ عمیر ہے لیکن ان تین سوا تین سالوں کے اندر عوام کا جو انہوں نے درگت نکالی ہے نا سر آج ہر آدمی کو انہوں نے لا کے ایسی غربت ایسی چگہ کھڑا کر دیا ہے آج ریل اسٹیٹ کاروبار کرنے والا وہ اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے آج گاڑیوں کا کاروبار کرنے والا اس کے حالات آپ جا کے دیکھیں آج کوئی ایسا کوئی میں یہ کہیں کہ فلان جگہوں پر انہوں نے کچھ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہو انہوں نے سبزیٹی جب دینے کا وقت تھا نا جب پیٹرول پر سبزیٹی دینی تھی تعلیم پر سبزیٹی دینی تھی جب انہوں نے گیس پر سبزیٹی دینی تھی بجلی پہ اس وقت یہ ان چیزوں کو نہیں دے رہے تھے یہ اس وقت دے رہے تھے سکھوں کو جو سکھ آ رہے تھے نا اس ملک کے اوپر آگے یہاں آگے وہ ٹرینوں میں بیڑھ بیڑھ گئے ان کی جو ہے وہ پیکیجز ان کو دے رہے تھے ان کا ویزا جو ہے فری کر دیا تھا ہاج امرے کی سبزیٹی خانم کرتے ہیں اور یہاں ان کو جو ہے وہ سبزیٹی دیتے ہیں تو آج ملک کے جو بیڑا گرک کیا آئی آئی کرا گیا اور میں کوئر بات بتاؤں یہ جو ابھی سوا تین سال لگے ہیں نا یہ تبدیلی ان کا جو انتخابی نشان ہے نا بلہ یہ بلے کے ہتے تھے سٹارٹ ہوئی ہے ابھی نیچے کا ابھی عوام نے برداشت نیچے ہرہ بھی کرنا ہے ابھی وہ بھی برداشت کرنا ہے یعنی دھولائی ہو رہی ہے ایک طرح سے ابھی نیچے ابھی سائٹ رہے گا یہ نیچے آنور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو دھولائی ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو گئے پس گئی ہے تو ایسے میں جو ہے خان صاحب نے ریلیف پیکج جو اعلان کیا ہے وہ بڑا عجیب سا کیا ہے کوئی دو کروڑ خاندانوں کے لیے اعلان کیا ہے جس میں تیرہ کروڑ لوگ جو ہیں مستحید ہوں گے یہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہی مستحق ہے اس کو ضرورت ہے باقی جو لوگ ہیں وہ مہنگا چیز خرید سکتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا بڑی کنفیشن لگ رہی ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کنفیشن تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں جب یہ معاملہ شروع ہوگا تو پھر ہی پتہ چلے گا جیسے پہلے کچھ ہمارے پروگرام احساس پروگرام چالا یا بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام یا اور اس طرح کے ریلیف پروگرام چلتے تھے تو شروع میں سمجھ نہیں آتی دی کس طرح ہوگا کیا ہوگا یہ انہوں نے دے تو دیا جب جب امیلیمنٹیشن ہوگی تو پھر سمجھ جائے گا تو میں عمران خان کی تقریر کے ساتھ چند اور تقریروں کو میں شامل کرنا چاہتے ہیں ایک تقریر تھی جلوکار علی بھٹو کی کہ دنیا بھار میں مہنگائی ہو گئی ہے جس کی ویسے ہمیں افیکٹ ہو رہے ہیں اور وہ اوپن تقریر تھی اس نے بند کمرے میں عمران خان کی طرح نہیں تھی اوپن عوام سے خطاب کر رہے تھے کہ اس لیے ہمارے ملک میں تھوڑی مہنگائی ہوگی اور آپ لوگ برداشت کرو کلپ میرے موبائل میں موجود ہے اس کے بعد بے نظیر بھٹو انہوں نے کہا کہ جی یہ جب وہ اپوزیشن میں تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ مہنگائی ہوگی ہے اور اس کا کرتا درتا نواز شریف ہے پھر نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے جی ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اور یہ جو ہوئی ہے یہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ہوئی ہے بے نظیر بھٹو اس وقت وزیراعظم تھی تو کیا وہ تینوں جھوٹے تھے یا اب بھی عمران خان جھوٹا ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح گیاں ہیں ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو ان کو فیڈ بیک ملتا ہے نیچے سے وہ بول دیتے ہیں آ کے بے شک زلفکار علی بھٹو بے شک بینیزیر ہو بے شک نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یہ اپنے ان کے دائیں بائیں والے بتا دیتے ہیں کہ جی ملک میں یہ یہ تو وہی چیزیں آ کے بولتے ہیں اگر یہ زلفکار علی بھٹو نے صحیح بولا ہے لیکن سرے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مشرف صاحب پہ ایک دور ایسا گزرائے جس میں کچھ عوام کو ریلیکس تھا وہ تو ڈکٹیٹر شپ تھی نا جی سر وہی تو ڈکٹیٹر شپ تھی نا یوب خان کا دور آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں وہ بھی ڈکٹیٹر شپ تھی نا تو ڈکٹیٹر شپ کو جمہوریت کے ساتھ ہم کیسے ملا سکتے ہیں جمہوریت تو وہ کیا کہتے ہیں سب سے بڑا تھیار اور سب سے بڑا کیا کہتے ہیں ارسلان صاحب یہ جو ایک عجیب سی چیز ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی کوئی جمہوری حکومت آتی ہے تو وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ جمہوریت پسند ہو جاتا ہے بلدی آتی انتخاب بھی کرائے گا عوام کو ریلیف بھی دینا یہ کیا چیز ہے کچھ اعتزاد نظر نہیں آ رہا دیکھیں اگر آپ ڈکٹیٹر شپ کی بات کریں جو فوجی دور جب بھی رہے ہیں وہ عوام کو ریلیف ملا ہے اور عوام خوش رہی ہے ایک نظم و ضبط رہا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بے تردیبی ہے تو جی یہ مہنگا تو اس نے وہاں سے چوری کر لیا تو یہ چوری ٹھیک ہے ہمارے پاپا بندیاں لگ جاتی ہیں میں اس کا کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے جو حکمران ہیں ان کے اندر فلاؤز بہت سار ہیں وہ اس قابل نہیں ہے اہل نہیں ہے کرپشن میں پاکستان کا ماشاءاللہ درجہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے ابھی ایمنسٹری کی رپورٹ ہے کہ اس دور میں اس سال میں جتنی کرپشن ہوئی ہے پاکستان بننے کے بعد کبھی بھی اتنی کرپشن نہیں ہوئی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پیچھے چھوڑ دیا اچھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تحریک انصاف ہیں کسی کو کرپشن نہیں کرنے دیں گے اور ماشاءاللہ ان کے اتنے نایاب قسم کے ہرے لائیں یہ ہمارے میں کیا بتاؤں گورنر صاحب ہمارے ماشاءاللہ ان کو زندگی دے وہ علاقت علی خان کا ماشاءاللہ اتنی اچھی تشریف فرماتے ہیں آپ پتہ ہے کچھ دن پہلے بلکہ صحیح بات ہے نہیں بھائی سے یہ میں جانوں گا کہ اس وقت جو ہے کس طرح سے جو سب سےڈی دی جائے گی کس طرح سے دی جائے گی لیکن نہیں ایک چھوڑا سا بریک ہے بریک کے بعد ہاتھ پہیں اور پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے خلاف جو عمران خان صاحب نے ایک فارمولا پیش کیا ہے کہ سبسیٹی دی جائے گی اور دو کروڑ خاندان جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے جس کی وجہ سے تیرہ کروڑ افراد اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے میں بھائی کس طریقے سے ہو گا یہ کوئی آپ کے ساتھ یہ فارمولا ہے پہلے تو میں خوشید بھئی کی بات کے جواب دوں گا بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیونکہ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی عوام میں کھڑے ہو کے زلفکار علی بھٹو صاحب میں کا مہنگائی ہونے والی ہے تو وہ ایک عوامی لیڈر تھا اور عوام میں کھڑے ہو کے عوام کے ساتھ وہ کھڑے ہو کے بات کرتا تھا اس نے کہا تھا وائٹ آتی ایک قوم گھانس کھائی گی لیکن بات یہ ہے کہ ایٹم بام ضرور بنائے گی اور الحمدلہ ایٹم بام اس نے دے دی اس ملک کو شہید بے نظیر بھٹو نے اس ملک کو جو کچھ دیا بات یہ ہے کہ آج کرس کرس دے ان کے جو چڑھا اس ملک کے اوپر یہ شہیدوں کی جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو میرے خواہل ہے یہ صحیح ایک نہیں ہوگا ہم بات کر لیتے ہیں ہاں پیپس پارٹی کی اترا بات کریں پیپس پارٹی کی دور میں ہمیں تو سمجھ آ گیا تھا بساگی جمہوریت میں کے بات یہ ہے کہ کون خلط ہے اور کیا صحیح ہے ہم نے بساگی جوریت سمجھ پر سائن اس لیے کیے تھے کہ وہ طاقتیں جو اس ملک کے اندر اس وقت جو نظام یہ جو لگایا ہے ملک کے اوپر یہ جو حالات اس وقت بنایا ہے میں ایک ہوتا ہے جمہوری پارٹی ہوتی ہے کوئی تھی جاموریت لے کر آتی ہے ہم تو پہلے دن سے ٹھیک رہے ہیں یہ جو پچیس جولائی اٹھارہ جولائی کو جو اپنے وہ نظامیں جو بات یہ ہے جن کو تکلیف ہے کوئی نہیں ہے کئی مہنگائی ہوتی ہے کوئی بیرزگار ہوتا ہے کوئی خوشی کرتے ہیں ان کا کیا لینے دینا بات یہ ہے کہ جن کو تکلیف ہوتی ہے جو عوام کی طاقت سے آتے ابھی میں مثال دوں آپ کے علی زیدی صاحب کون سا کلیکشن آ رہے تو اس کے بعد کون سا اس نے کام کیا وہ امینے بن گیا پھر سی بات منسٹر بن گیا تو بات یہ ہے کہ اس کو کیا لینے دینا اپنے حلقے میں عوام مرتی ہے جو کرتی ہے اس کا کیا لینے دینا دوسری بات بات کی رہی کہ یہ جو سبسٹیٹی کیا کہ آپ نے بات کی ہے دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں آپ کو یہ جو فارمولا یہ تیہ کر رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو ماہدہ کر رہے تھے ایگریمنٹ کر رہے تھے ہم نے ہر فارم پر اپنے اتجاج ریکورڈ کیا ہم نے قومی اسمبلی کی ڈیکس بجائی ہم نے ریبن مانی وقت رکھ کیے ہم نے پریس کلوبوں پہ گئے روٹوں پہ ہم نکلے کہ خدا کے لیے ماہدہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اب کرنے جا رہے ہیں یہ ماہدہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری بات اس ملک کے انتر جو نظام چل رہا ہے نصر وہ بلائے میں ان انگلیش بابو سارے ماہوں نے خصوصی اس ملک کو چلا رہے ہیں الیکٹڈ جو اب نمائندہ ہیں آپ مجھے بتائیں پھر وہ نچوڑے گا کرس کو تو ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے اور دوسری بات یہ رہی کہ جو اب پیکجنوں نے انانوس کیا ہے مجھے بتائیں یہ کیا پیکجنوں مزاق ہے عوام کے ساتھ چوبیس کروڑ عوام میں کروں اور روزگار دیتے لوگوں کو بیرزگاری سے باہر نکالتے اٹھا اٹھا کے ان کو سبزیٹی دے رہے ہیں اور پورے ملک کو کنگلا کر کے رکھ دیا ہے صورتحال یہ تو ابھی جو بنائی ہیں انہوں نے یہ کس کے ذمہ دار ہے لیکن یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ سبسیڈی کیا یوٹلیٹی سٹورز کے تھرو دی جائے گی عام دکانداروں کو کیا جائے گا کس طریقے سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا کون بات پتہ لگائے گا کہ یہ مستحق ہے یا یہ ضرورت مانے یا اس کی تنخواہ جو ہے پچیس ہزار ہے پچاس ہزار ہے اس کو ضرورت ہے باقی ایک لاکھ والے کو ضرورت نہیں کس طرح سے اس کو ارینج کیا جائے گا یہ ارینج ہی نہیں کیا جا سکتا اصل مغارب کسی بھی جس کے کوئی پلیننگ ہوتی ہے ان کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے کسی قسم کی بات یہ کہ اوگرا کیا کر رہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے نیپرا کیا کر رہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے آئے دن جس طریقے سے ریٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں مائدے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے وزیران کو مائدوں کا نہیں پتہ تھا بات یہ کوئی سٹیٹیجی نہیں ہوتی ہے یہاں پاکستان کے اندر بات یہ جانا ہے نوے لور تھا نکل یہ پشاور کی طرف سبا تین سے اپنی جگہ یہاں نہیں رہے اور صورتحال یہ ہے کہ سبسٹی آپ نے دیئے کوئی کوئی پلیننگ ہوتی ہے توری دنیا کے اندر ایک رواز ہے اگر کہیں آپ نے کوئی پروسس کوئی پوسیبلیٹی دکھانی ہوتی ہے کوئی پروسیبلیٹی دکھانی ہوتی ہے کوئی پروگرس دکھانی ہوتی ہے اگر سپورٹ کے اندر آپ نے اچھا کام کیا ہے نا تو سپورٹ کا منسٹر آ کے نہیں بتاتا ہے اس کا سیکیٹری بتاتا ہے سیکیٹری دفعہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے سیکیٹری خارجہ بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے سیکیٹری ہیل بتاتا ہے ہم نے کیا کیا ہے یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہاں وزیر آزم آ کے بات یہ کہ بتاتے ہیں پھر وزیر داخلہ بتاتا ہے کہ بات یہ کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے طریقے کا فرمولا کیا پٹرول کم کرنے کا یہاں جو ان کے پاس نال ہے پوری ٹیم جو پوری ٹیموک ہے جو ان کے پاس پورا ہے مکس اچار جو برنین کے پاس پڑی بھی ہے یہ جو چور بزار علی بابا چالیس چور ہیں ان سے امید نہ رکھیں کہ عوام کوئی اسپیک کریں گے ابھی سب کو پتا ہے کہ الیکشن میں ڈیڑھ سال رہ گیا ہے ان ڈیڑھ سالوں میں ان کو سبسٹی بھی جات آنا شروع ہو گئی ہے ان کو عوام کا دکھ بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے ان کو تکلیفیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں ہم تو بول رہے ہیں ایک سو پاسٹڈ روپے دو ہمارا سن کو خدا کے باس دے یارہ سو عرب روپے کا اعلان کیا وہ بھی نہیں ہمیں دیا ہم تو اپنے این ایف سی ایوارٹ کی رقم مانگ رہے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں دیا ابھی نیا شو چھو چھوڑا ہے کہ اس ملک سبسٹی اتنے عرب روپے کیم دیں گے بھائی خدا کے لیے آپ بات یہ ہے کہ نیا پاکستان نہیں چاہیے پرانے پاکستانی پاکستان انور صاحب کے بات آپ کے پاس آؤں گا سوچ کے رکھئے گا کہ گندم جو ہے اس کی وجہ سے اس وقت جو سندھ ہے یہاں پر اسی روپے کلو آٹھا فروخت ہو رہا ہے جبکہ پنجاب میں پچھوان روپے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ سے سوال جانوں گا انور صاحب امران خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ وزیراعظم بن جائیں گے اور وہ اچانک بن گئے تو اب وہ خود حیران ہے کہ آپ کروں تو کیا کروں ایسا لگتا ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ امران خان صاحب اپنی پالیسیز کے اندر یکسانیت نہیں لابا مطلب ایک سوچ سمجھ کے نہیں کر پا رہے کہ کس طریقے سے انہیں ملک کو لے کر جانا چاہیے کس سم تمہیں لے کر جانا چاہیے دیریکشن کلیر نہیں ہے سارا یہ دنیا کے اندر جتنے بھی نظام ہے نا چھوٹی سے ایک شاپ کیپر اگر بیٹھا ہوا ہے وہاں سے لے کے تو ٹاپ لیول پہ آپ صدر لیول پہ بات کر لیں تو اس جگہ پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا جو کامکار رہوتا ہے اس کے سامنے دیکھنے والے اس بات کو بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا ہے امران خان صاحب باہر بیٹھے تھے تو کہہ دیتے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیونکہ یہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے یہ سسٹم ہے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے گراس روٹ لیول سے کام کرنا ہے گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی بجائے آپ نے پکڑ لیے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں ان سے پیسے واپس لوں گا پیسے واپس لے دے لے ساڑھے تین سال گزر گئے ساڑھے تین سال میں وہ پیسے واپس نہیں ملے ملک کو جو نقصان اس پیسوں کی وجہ سے پہنچ رہے اگر ان پیسوں کو دو منٹ کے لیے بھول جائیں اور اس طرف توجہ دیں گراس روٹ لیول پہ کام کریں تو تمام نظام صحیح ہوگا پھر جہاں پہ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ان کو ہرڈلز بہت آتے ہیں میں دوسری طرف بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ کام کرنے کیلئے وہاں پہ ہرڈلز آتے ہیں اڈلز کے آتے ہیں وہ پرانی جو ہماری حکومتیں تھی جو ہماری پانچ پانچ سال دو حکومتیں کر کے گئیں اب وہ اگر اتنے اچھے ہوتے تو آج وہ حکومت میں ہوتے ہیں نا آڈی ایس کی سسٹم کی بات کی انہوں نے کہ وہ بیٹھ گیا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ وہ بیٹھا تھا اس سے پہلے تو حکومتیں تو ہی نہیں کی تھی نا ان دونوں کی حکومتیں تھی نا اگر بٹھایا تو انہیں کیا اگر سسٹم خراب ہوئے تو خراب ہوئے اگر اس کے ساتھ چھیٹ شارڈ کی گئی ہے تو اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی یا اس وقت انٹیرم گورنمنٹ جو تھی اس کے جو لوگ تھے وہ ذمہ دار ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے اس میں مسلم لیگ ذمہ دار ہے اس سسٹم کو بیٹھنے کی ٹھیک ہے صرف تو مسلم لیگ نون سے ہی بات کر لیتے ہیں اس وقت آصف باجوا صاحب نون لیگ سے آج صبح سلم لیگ کے ممبر ہیں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آصف صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن جس سب کیا دھرہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے یہ کہنا ہے تحریک انصاف کا کیا آپ قصوروار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا گزارش یہ ہے کہ سوا تین سال سے زائد کا عرصہ ہو شکا اور اب یہ اس وقت سے پہلے ہمیں چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے تھے اور اب یہ نے انہیں ایک سال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ صاحب کیا درہ صاحب کا حکومتو کا ہے اور شرم کی بات تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے وہ وزراء جو کہتے ہیں کہ میں چور دوئی یا پندروی دفعہ میری وزارت ہے تو وہ ہر دفعہ وزیر رہے اور صاحب کا حکومتو کا حصہ رہے اور اس کے علاوہ جو عمران نیالی صاحب کہتے تھے کہ میری بائی سالہ جدو جہد ہے یا تو یہ ہونا کہ یہ شوقت عزیز کی طرح آجائے یا مہین کڑیشی کی طرح باہر سے آجائے اور یہ آکے کہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا لیکن یہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ میری بائی سال کی جدو جہد ہے اور ہر بات پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے آپ کو نہیں پتا مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے کہ پاکستان کے کہلات ہیں کبھی کہتے ہیں مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے کہ یوکے میں کیا ہوتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے کہ یورپ میں کیا ہوتا ہے ارے بھئی آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اگر آپ کو کچھ پتا ہوتا تو آپ نے کہا تھا تیس دن میں میں گائی ختم کروں گا تیس دن میں کرپشن ختم کروں گا تیس دن میں ڈالر کو نیچے لے کر جائوں گا پھر انہوں نے کہا نہیں تیس دن نہیں ہم نوے دن میں کریں گے پھر انہوں نے کہا نہیں ہم سو دن میں کریں گے پھر انہوں نے کہا نہیں انہوں نے سبسیڈی دی رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں ہم دو کروڑ خاندانوں کو دیں گے سر کیسے یہ ایک سو پچاس سرور پہ آئیں گے کہاں سے جس کی یہ سبسیڈی ایک سو بیس سرور پہ کا جو کمتی پیکج ہے یہ کہاں سے آئے گا سر وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن روکی ہے انہوں نے اس کا کرپشن کا پیسہ نہیں 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 کہاں کرپشن روکی ہے جو کام پہلے سوڑ دن ہو جاتا تھا آج لوگ یہ کام دار پر دیکھ کروکے ہیں ریڈ بڑھ گیا ہے کرپشن گا صحیح ہے ریڈ بہت بڑھ گیا ہے دی جالی اویشن ہو گئی ہے آپ تو دیکھیں نا سر دیکھیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اب دیکھیں ترا سوچیے یہ خود بخود کہہ رہے ہیں کہ پٹرول بھی بڑھے گا بجلی بھی بڑھے گی پھر ریلیس کس چیز کا یہ بتا دیں نمبر ثری پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لوٹیو رکم ہے وہ واپس لا دے میں منگایاں بھی کر دوں گا ارے خدا گئے بندوں تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے تم لے آؤ میاں نواز شریف کو جیل میں ڈالا مریم نواز شریف کو جیل میں ڈالا شباز صاحب کو جیل میں ڈالا میاں مزا شباز کو جیل میں ڈالا جیل میں ڈالا خاجہ حاصل کو ڈالا آسل اقبال کو ڈالا شاہرکان عباسی کو ڈالا خاجہ ساد رفیق کو ڈالا کتنی کمری کی انہوں نے کہاں گئے وہ پیسے پیر کمری کرو نا اگر کوئی چھوڑ سا تو ثابت کرو سر اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج کیا ہے کیا شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیں نہیں سر اس طرح وہ تو میاں صاحب نے کہا آج سے چند دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ مجھے تو خوف آتا ہے کہ جو ہی نئی گورنمنٹ ہوگی وہ کیسے چل پائے گی سر جب تک اس کا علاج شریف ایک ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہو وہ غیر جانب دارانہ اور منصفانہ ہونے چاہیے جو لوگ عوام میں سے الیکٹ ہوکے ہیں ان کو گورنمنٹ دینی چاہیے اور جو ایک سو چھبیس دن کا کنسٹ کیا انہوں نے جو ڈانسنگ پارٹی کی ایک سو چھبیس دن کی اسلام آباد بی چوک میں جو جو وعدے کیے تھے ان کو ایک کوئی افاہ نہیں کر سکے یہ کہتے تھے میں لوگوں سے کوئی پاکستان کا جو صدر ہے یا پرائم نصر لوگوں سے دیگ مانگے پیسے مانگے میں آگے خود کشی کروں گا ارے بھائی کرو خود کشی خدا کے لیے اس ملک کی جان چھوڑو ٹھیک ہے آپ کے اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت کوئی آپ کے ذہن میں بھی کوئی سٹیڈیجی ہوگی کہ کیا کیا جائے حکومت کو گھر بھیجا جائے کوئی احتجاج کیا جائے آپ کے ذہن میں کیا سٹیڈیجی ہے جناب دیکھئے ہم تو یہ سمجھتے ہیں شہید بننے کی کوشش کریں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ہی وزن سے خود گر جائیں گے اور عمران نیازی صاحب جو ہیں یہ اس حکومت یہ دیکھیں نا بات تو کرتے ہیں ریاستہ مدینہ کی لیکن ان کا ایکٹ دیکھیں کہ کیا ہے بات کبھی جہ اگر یہ ترکی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ترکی کا نظام پسند ہے کبھی چائنہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چائنے کا نظام پسند ہے اور کبھی سعودیر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے ریاستہ مدینہ بھائی ریاستہ مدینہ تم شروع تو کرو کوئی ایک عمل بتا دے سار کوئی ایک اپنا ایکٹ بتا دے کوئی اپنا ایک بل بتا دے کوئی ایک ایسا عوام کی فلا کا منصوبہ بتا دے بتا دے جو ریاستہ مدینہ کی طرز پہ ہو اچھا تو آپ کے سمجھنے سار کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں اگر اس کو قابو کر لیا جائے تو کیا مہنگائی سے بچا جا سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی فارمولا ہے اس حوالے سے نہیں سار دیکھئے پیٹرولیم پرائسز کا فارمولا یہ میں بڑی بڑی آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں سار جب میاں نوازشریف کی حکومتی ایک سو چالیس ڈالر کا بیرل تھا اور میاں نوازشریف کے حکومت میں اس وقت ریٹ سو اور پہ لیٹر دو آتا ہے ایک دفعہ پھر کاموں نہ شروع آ آج بیاسی ڈالر پہ ریٹ ہے بیاسی ڈالر کا بیرل ہے اور ایک بیرل میں ایک سو چھبیس لٹروں پہ ہے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ان کو چاہیے ستر پہ لٹر پہ بیچیں یہ پیٹرول کو اور یہ کہتے ہیں کہ میں پیٹرول کو بیچنا پڑے گا یہ چونکہ پوری کی پوری ٹیم سار ناہل ہو کی ہے یہ بات یہ ہے کہ آصف صاحب کے اس کے اندر وہ تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کم کر دی ہیں اور دوسری طرف پیٹرولیم ایسوسیشن ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ٹیکس اتنے کم کر دی ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہم پیٹرولیم کے حوالے سے پیٹرول بم بند کر دیں گے ہر تال پہ چلیں گے سر نہیں 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 یہ دلکل غلطہ میری میں ایک آپ کو بات بڑی تھنٹی کیٹڈ بات کرنے جا رہا ہوں ساتھ جو ریٹ وہ صرف کریں میں دسکا سے میرا تعلق ہے ڈسٹک چالپور سے سر انہوں نے ایک سو سینتیس روپے کا ریٹ بڑا رکھا ہوا ہے آپ کی کراہ کی مد میں لے رہے ہیں یہ پیٹرولیم ڈیلر ایسیسیشن جو ہے یہ سب ان کے یہ سارے اےٹی ایمز ہیں یہ مافیا ہے اور یہ پاکستان میں چینی مافیا کی کمت ہے پاکستان میں پٹرول مافیا کی کمت ہے پاکستان میں میڈیسن مافیا کی کمت ہے پاکستان میں یکیلیٹی سٹور مافیا کی کمت ہے کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک دل میں گورنمنٹ نے بھی کبھی آئیل کی جو کوکنگالا اس کی قیمت بڑھائی ہو یار ان کو شرم نہیں آتی کبھی کسی گورممنٹ نے نہیں بڑھائی اچھا سر اگر یہ ساری صورت ہے لاسف صاحب اتنی گھمبیر ہو چکی ہے عوام پریشان ہے تو آپ نے جو اپنی ایک مومنٹ بنائی تھی پی ڈی ایم کی اس میں سے اپنے پیپلز پارٹی کو علاق کرنے کے بجاہ ان کو ساتھ ہی رکھتے تو کم از کم آپ کی ایک مضبوط آواز تو جاتی ہے عوانوں میں نہیں سر میں ارز کرتا ہوں اس میں ایک اختلاف یہ پیدا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو بنیادی بات ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ میں وہ بھی اپوزیشن میں ہے پاکستان مسلم لوگ نون بھی اپوزیشن میں ہے جمعیت علیہ السلام سے بھی وہاں پہ ہم سب لوگ اپوزیشن میں وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پہ اپنا ہم برپور کردار دا کر رہے ہیں یہ جو بات نے ایک اختلاف ہوا تھا سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ اسپی سے جو ہے نا وہ پہلے آپ دینے یا ان کے خلاص ووٹ فار نو کانفیڈنس لے آئے ووٹ فار نو کانفیڈنس ہم نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے پورے وہ ووٹ فار نو کانفیڈنس ہوتا ہے سر وہ نمبر آف گیم وہ گیم نمبر ہے نمبر گیم ہے اب جب آپ کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہوں گے تو ایسے ہوا میں پیر چلانے سے کوئی فائدہ نہیں سر تو جب اب بھی ایران آف سر آنکھ صاحب نے کہا کہ آپ نمبر پورے کر دیں ہم آپ کے ساتھ ہے وہ کانفیڈنس لے آئے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن پتے میں شوک کریں بندے میں شوک کریں دو دفعہ یہ تحریک ہے تمہیں تمہاری پیش کی گئی وہ سوری صاحب سے سفی کر سومی ساملی میں اس کو پہلے شنے چلایا گیا ایک چھوٹے سا بریک کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کریں گے یہی سے ہمارے ساتھ رہیے گا اس کی بنیاد ہی پاکستان پیپلس پارٹی بلاوال بٹو صاحب کے حادثی ہوئی تھی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ہم نے تشکیل دیا تھا ایک پیرام اور اس کے تیت باگی جو جماعتیں تھیں وہ اپنی میمبرشپ کرا کے آئیں ہم نے ایک میمبرینڈم ایک سائن کیا تھا اس میں اٹھائیس نقاط تھے اس میں ہم نے فارمولا ایک فارمولا دو فارمولا تین اس سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا تھا لیکن ایسا ہوا کہ جو چیزیں بڑھنی تھیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیچ میں میٹنگز ہوئیں اور ایک میٹنگ کے اوپر ایسا ہے کہ ہم نے تیش شدہ فارمولے پر آگے جانا تھا اس میں بات یہ ہوئی کہ ایک کام کرتے ہیں کیونکہ بھائی میرا خالق غلط بیانی کر رہا ہے نون لیکہ ہمارے کہ ہم نے ان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ سارے جتنے بھی ہیں وہ ستیفے دیتے ہیں ہم نے کبھی بھی ستیفوں کی بات نہیں کیا ہم نے یہ کہا کہ پہلے سب سے پہلے جو ہمارے آئینی قانونی جمہوری جو ہاں ہمیں جس بات جو ہمیں رائٹس ہیں ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں ہم عوام کو بتاتے ہیں روٹوں پہ جاتے ہیں ہر فورم پہ آواز بلند کرتے ہیں صبحی سمبلی قومی سمبلیوں کے اندر جا کے بتاتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے یہ حکومت جو ناہل حکومت ہے یہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہے دوسرا فرمولا یہ ہے کہ آگے ہم ہم مزید اس کو اور ترتیب دیں گے اس اس طریقے سے آگے بڑھیں گے پھر عدم اعتماد والا فرمولا بھی تھا عدم اعتماد لے کر آتے ہیں پنجاب حکومت کی طرف ہم آگے بڑھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے کے جائیں گے اور ہمارے پاس اتنا گراؤنڈ اتنا کچھ تھا موجود ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں ادھر سے یہ آیا خاص طور پر نونلی کی طرف سے کہ ایک کام کرتے ہیں اور ملانا فضل الرمان کی طرف سے کہ ہم مستیفے کٹھے کر لیتے ہیں اور ڈائریکل ایٹم بم مار دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر وہ جمہوری نظام کو ہم ڈی ریل کر کے پھر ڈائریکل ہم دعوت دے رہے ہیں ان لوگوں کے پھر آٹیکل چھے آلے آ جاتے ہیں پھر وہ اپنا کارنامہ شروع کرتے ہیں پھر وہ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کہا یہ جمہوری نظام کو ڈی ریل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی خود بھی انہوں نے بھائی نے کہا کہ اپنے وزن سے گر جائیں گے یہ تو الفاظ زرداری صاحب کے ہیں زرداری صاحب کے ایک قیمتی الفاظ ہے ان کو ہمیں چھڑنی کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے وزن سے گریں گے اپنی قابلیت پہ گریں گے اور یہ گر رہے ہیں سلو سلو کر کے جو سورہ تیال آگے بنی ہوئے اب تو سورہ تیالی وہ ایک مچہرہ تھا نا اس نے ایک مچھلی پکڑی اور بادشاہ سلامت کو کہا ٹھیک ہے جب مچھی پیش کی نا تو باشی سلامت نے کہا آپ کو انام میں کیا دوں بولا سو کوڑے چاہیے مجھے تو براہ سو کوڑے ہاں جی سو کوڑے چاہیے ہیں پچاس کوڑے جب لگ گئے نا اس مچھلے کو تو جب پچاس کا نمبر آیا تو اس نے کہا پچاس چکدار کو مارو جس کے ذمہ دار یہ ہیں تو اس وقت کوڑوں کا ٹائم جو ہے نا حکومت پہ نہیں ہے اس وقت چکداروں پر بھی ہے لیکن سر اس کا مطلب ہے کہ کچھ کوڑے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم نے ابھی جو احتجاج کیا کراچی شہر میں تو ان کا نہ صرف وفاق بلکہ ان کا کہنا تھا کہ جو پرائس کنٹرول کرنے کا ذمہ ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے کراچی میں جو مہنگائی ہے پچپن روپے کلو آٹھا پنجاب میں مل رہا ہے اور کراچی میں سی روپے مل رہا ہے وجوہات کیا ہیں پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے دیکھیں جو ہمارے پاس آئینی اختیارات ہیں جو طریقے کار ہمارے پاس تھے بلکل جو آپ کے کنٹرول آتھورٹی بلکل ہمارے پاس ہیں ہوتا ہی ہے کہ ہم جہاں جہاں جاتے ہیں اور ان تین سوہ تین سالوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے اگر دودھ مہنگے کے داموں کے اندر بک رہا ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کو تنبی کرتے ہیں تنبی کر کے فائن کرتے ہیں تیسرا فرمولا یہ کہ ان کو جیل بھیجتے ہیں سر ہم جیل بھیجتے ہیں تین سوہ تین سال کے اندر جلے بھر دیئے اب وہ آگے رونا کھانا شروع کرتے ہیں آپ صورتحال یہ کہتے ہیں ہمیں چیزیں پی بیک گراؤنڈ پر مہنگی مل رہی ہیں پیٹرول اب دیکھیں نا بات یہ جو چیزیں فرمولا تے کہاں سے ہوتا ہے اسلامباد سے پیٹرول کے ریٹ کہاں تے ہوتے ہیں سندھ اکومت نہیں تے کرتی آپ کی وفاقی حکومت بجلی کے ریٹ جو ہے وہ سندھ اکومت تے نہیں کرتی وفاقی حکومت گیس کے جو ریٹ ہیں وہ وفاقی حکومت تے کرتی بنیادی جو چیزیں سر وہ بنیادی وہ یہ چیزیں جو یہاں سے جب مہنگی ہوتی ہیں تو چیزیں آرٹومیٹکلی مہنگی ہونے شروع ہوتی ہیں ہم نے جیلیں بھر دی ہم نے بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ناکامی ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ پرائس نہیں کنٹرول کر پائی انور صاحب کیا سمجھتے ہیں کیا ذمہ دار کراچی میں یا سندھ میں جو ہے مہنگائی کی وہ پیپلز پارٹی بھی ہے اگر وفاقی گورنمنٹ ریسپانسیبل ہے تو پھر پروینشل گورنمنٹ بھی اتنی ہی ریسپانسیبل ہے اگر نہیں ہے تو پھر ان کو کمل میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے ایک چیخ منسٹر اور اتنی بڑی کابینہ اور یہ سندھ گورنمنٹ یا کوئی بھی پروینشل گورنمنٹ کوئی اور بھی ہو تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے کچھ تو ہے نا کہ ان کے پاس ان کے پاس ہے ایٹینتھ امینڈمنٹ اس کے تحت یہ پورے کے پورے باقتیار ہیں یہ تو گورنمنٹ اتنی یعنی کہ ایفیشنٹ ہے کہ یہ کیا نام اس کا بینس کالونی نہیں جا سکتی بینس کالونی جا کے وہاں سے دودھ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان کا ڈی سی نہیں کر سکتا کنٹرول ان کا کمیشنر نہیں کر سکتا کراچی کا کہ اپنا دودھ کو تو ہم کنٹرول کر لیں کسی چیز کو نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ ابھی کیا گھاس مہنگی ہوگی ہے تو پیچھے سے وہ چیزیں مہنگی ہو تو بات وہیں پہ میری تو وہیں پہ آ جائے گی بات کہ ایک سے دوسرے سے یہ چیزیں لنک ہے یہ گورنمنٹ تو ایک شارہ فیصل پہ ایک کھڑا جو بن جاتا ہے نا اس کو برتے برتے تین منہ چار منہ لگ جاتے ہیں لوگ خود بلچوں سے وہ کھڑے برتے ہیں تو یہ ایک کام صرف دکھانے والے کام کرتے ہیں بولنے والے کام کرتے ہیں ایک سب سے بڑا مسئلہ بھی وہ ہو گیا ہے وفاقی گورنمنٹ نے لیبر کی تنہا کر دی ہے بیس ہزار پہ انہوں نے پچیس ہزار کر دی وہاں پہ بھی کلیش یعنی کہ کوئی ایسا کام سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ بھی جو سندھ گورنمنٹ کرتی ہے اس کے خلاف کرتی ہے وہاں پہ جو وفاقی گورنمنٹ جو کام کرتی ہے سندھ گورنمنٹ اس کے خلاف کرتی ہے کلیش پڑتا ہے کلیش لوگوں میں پڑتا ہے بزنس طبقے میں پڑتا ہے ہر جگہ پڑتا ہے تو کسی چیز پہ بھی یہ تو یہ گورنمنٹ کے جو پہلے آپ نے بات کی دی کہ منگائی کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے اگر یہ منگائی کے کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر یہ کس چیز کو روتے ہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہنے ہیں ہم آج استیفہ دیتے ہیں اسلامیہ ختم کر دیتے ہیں تو وفاقی گورنمنٹ بھی جو ٹوٹ جائے گی وہ بھی ہو جائے گی اس سے پہلے انہوں نے تھوڑی سی استیفہ والی جو بات کی تھی پی ڈی ایم کی بات کی تھی پی ڈی ایم ان کا اصل میں مسئلہ وہی ہوا تھا وہ اپنے مسلم لیگ نون کے باجوہ صاحب کہہ رہے تھے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا الٹا کہا گئے تھے استیفے انہوں نے اوکے کر دیا تھا انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا اس پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک جملہ بولا تھا استیفہوں سے پہلے کی بات ہے کہ میں نے کہا پیپلز پارٹی مر جائے گی استیفہ نہیں دے ہوگی تو وہی بات ہوئی تھی مگر اس وقت جو ابھی باجوہ صاحب نے ایک اور بات کی وہ بھی تھوڑا سا نمبر گیم کی بات کر رہے اس وقت آصف علی زرداری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے اس وقت نمبر گیم ایسی تھی کہ آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ کو توڑا جا سکتا تھا اپنی نمبر گیم سے اس وقت ایسا طریقہ ادم اعتماد اس وقت عثمان بزدار کے خلاف لائی جا سکتی تھی یہ پیپل پارٹی اس وقت کر سکتی تھی اس نمبر وفاق میں نہیں کر سکتی پنجاب پنجاب کی ٹوٹنے کے بعد اگلا دار و مدار ہوتا وفاق میں جانا بڑا آسان ہو جاتا دیریکٹ تو وہ وہیں پہ ان میں ایک لیش ڈال دیا گیا ڈال گیا ہوگا ان میں نفرت پھوٹ ڈال دی گیا ہوگی جس سے یہ دونوں پارٹیاں لاتا ہوگی اور ابھی یہ پانچ سال پورے اپنے انہوں نے کرنے ہیں انہوں نے اگر خود کرنے ایسی شہید والی وہ بھی نہیں ہونا کچھ بینے پانچ سال انہوں نے پورے کرنے انہوں نے ڈیٹھ سال ایسی ادھر ادھر مارنی ہے منگائی ہوتی رہنی ہے ایسی طرح یہ ایسی طرح برداشت کرنا اب مسئلہ یہ ہے کہ دوزار تیس میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ عوام انہی کو چنے گی جو دوزار آٹھ میں جن کو چننا تھا اور نقصان کھایا تھا انہی کو چنے گی جن کو دوزار تیرہ میں چننا تھا اور وہ انکر نقصان میں رہی ہے اسی کو چننا ہے جس کو انہوں نے دوزار اٹھارہ میں چننا ہے یا انہوں نے دیکھنا ہے اس سے پہلے دوزار آٹھ سے پہلے والی حکومتوں کو دیکھنا ہے اس طرح کین کو حکومت چاہیئے جیسی ابھی اسلام بھائی نے یہی کہا تھا کہ وہ جو حکومتیں تھی دوزار آٹھ سے پہلے والی اس میں کتنا ریلیف تھا دوزار آٹھ سے لے کے دوزار انیس سنے نانوے انیس سنے نانوے سے لے کے جو ریلیف تھا اس اس قسم کی ایک جمہوری حکومت ہمیں چاہیے بکٹی کا بھی بتائیں لال مجد کا بھی بتائیں بارہ مجد کا بھی بتائیں درون کا بھی بتائیں خود کو شملوں کا بھی بتائیں کتنی پیاری جو حکومت تھی سر یہاں سورہ تیال یہ گنتی ہوتی تھی اس کراچی کے اندر ملکستانی کے اندر سورہ تیال نہیں تھا کیا آمات تو جا نہیں سکتے تھے سر یہ تو ہمیں میں آپ کو بتاؤں نا وہی ٹائم تھا لیکن دوہزار سات کے بعد جو ہے جب وہ خون خرابہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہی نہیں سر آٹھ تک تو جن کا نظام تھا وہ تو تھا نا نظام جن کے ہاتھ کے اندر بات یہ ہے کہ کلم دے کے کلاشن کو ان کے آدمی دی یہ ہم نے تو نہیں دی تھے دوہزار آٹھ سے پہلے ایک قوت بنا کے ایک پارٹی کو اس ملک کے اوپر اس کراچی کے اوپر قابض کرا دیا گیا وزیر داخلہ ہم تو نہیں دینا جب ہم ہم نے آگے ٹیک آور کیا ہم نے تو نیکشنل ایکشن پلین کی ایک فیضی بلیٹی بنائی ہم نے جو اے وہ آپریشن کی فیضی بلیٹی بنائی ہم نے وہ بلچستان کے اندر اسکری جو وہاں ونگز تھی ان کو نیچے ہوتا رہا گلگت بلچستان کے اندر جو لوگوں کو شہید کرتے تھے کمیزیں اوپر اٹھا گیا ہم نے ان کو راستہ دکھایا بلیک بارٹر کو ہم نے راستہ دکھایا تو رکم بارٹر بن کر گئے وہ حکومت زیادہ اچھی تھی جب یہاں پورے ملک میں خون خرابہ تھا یہاں بیج دیا گیا تھا عوام کو ڈالروں کے لیے وہ حکومت بہت اچھی تھی میں تو سلام پیش کرتا ہوں ارسلان صاحب یہ بتائے گا کہ اس وقت جو ہے کیا اس وقت خان صاحب ان کو کنٹینیو ہی کرنا چاہیے یا انہیں چاہیے کہ ابھی کسی اور کو شاہ محمد قریشی یا کسی کو کہیں بھئی اب آپ حکومت سمال لیں اب بہت ہو گیا ایک پیشنگوئی کرتا چلوں میں شاہ محمد قریشی تو ہیں وزیر آزم یہ آپ آج لکھ لیجئے گا لگ رہا ہے جو معاملات ہیں دیکھیں اس وقت سی آئیے نہیں چاہتی ہے عمران خان صاحب کنٹینیو کریں اور وہ بے تردی بھی چاہتی ہے پاکستان میں جو امریکہ کا پورا پلان ہے کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے پاکستان سے دیکھیں عمران خان صاحب کو کنٹینیو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ سیاسی یتیم بن جائے اور پھر کہیں جی میں نے کچھ نہیں کیا دیکھیں بیش میں بھی جو پاکستان چلاتے ہیں انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو ختم کریں اور نظام کو دوبارہ لائیں آپ پوری مجارٹی سے جیتے ہیں لیکن انہوں نے سنا نہیں وہ ان کے وزیر جو تھے آنے والا ہے پاکستان میں جو میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا اور بہتری لائے گا پاکستان یہ کس طرح کا نظام ہوگا جو آپ کا خیال ہے جس طریقے سے آپ نے میں سمجھتا ہوں جیسے ترکی کا نظام ہے صدر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوگا سارا صدارتی حسابسی ہوگا جی جی بلکل بلکل صدارتی حسابی حسابی اچھا بلکل صحیح اچھا آسیب باجون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جی آسیب صاحب آپ نے اس وقت بات سنی کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہے پی ٹی آئی نے یعنی پیپلز پارڈی نے دھوکہ نہیں دیا تھا بلکہ نون لیگ جو ہے وہ خود ہی کنفیوزن کا شکار رہی ہے آنی محمد عوان صاحب کا کہنا ہے تو کیا آپ ہی کنفیوز سے کیا نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ کنفیوزن کسی قسم کی نہیں تھی جب اسطیفوں پہ اختلاف ہوا اور ووڈ فر نو کانفیڈنس پہ اختلاف ہوا تو دونوں جو باتوں کا آپس میں اس طرح سے اختلاف پیدا ہو گیا اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا کہ اس میں کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ جس طرح کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ اوٹی سی بھی باتیں کرتے ہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی اپوزیشن میں ہے اور دونوں پارٹیاں اپنا برپور طریقے سے کردار اسمبلی میں اداک کر رہے ہیں پنجاب میں بھی ہم کر رہے ہیں اور مرکز میں بھی ہم کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی اور پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ مرکز میں بھی کر رہی ہے ان کے سوال احتجاج کر رہے ہیں جنہ میں دونکہ اپنی گورنمنٹ ہے بنوچستان میں گورنمنٹ چلی گئی ہے پی ٹی آئی کی گزارش یہ ہے کہ اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑا جتنا انہوں نے اس بات کو کہا کہ جی وہ اس طرح ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان پیپس پارٹی میں احتجاج کر رہی ہے اور پاکستان مصرم لیگ نون اور پی ٹی ایم کی دوسری جباتیں بھی احتجاج کر رہے ہیں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہے سر لیکن اگر آپ نے گھر نہیں بھیجنا پی ٹی آئی کو تو پھر یہ احتجاج کس سلسلے کا ہو رہا ہے ہاں ہاں بڑا 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 اچھا کسٹان ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ احتجاج اس لیے ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں بطور اپوزیشن پارٹی کہ بھائی اے اے حکمرانوں خوش کے ناخل لو آپ ناکام ہو چکے ہیں آپ کو آپ گوڈ گورننس نہیں ملک کو دے سکیں آپ نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا آپ نے عوام کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں شروع کیا آپ نے جو ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی وہ نہیں دی آپ نے جو پچاس لاکھ گھر دینے تھے وہ نہیں دیئے آپ نے ڈالر کو بڑھتا تھا ایک رپیہ ڈالر بڑھتا تھا یہ کہتا تھا جی یہ پاکستان کا لون بڑھ گیا ہے اب نہیں یہ بات کرتے کہ اتنا ڈالر کہاں پر پوچھ گیا اور یہ اتنے عربوں کھربوں ڈالر کا جو بوجھ تھا جو لون بڑھ گیا یعنی آپ عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وعدے پورے نہیں ہوئے ٹائم بہت مختصر ہے گیا میں انور خورشیو صاحب کی طرف آنگا انور صاحب مختصرن اگر آپ اس وقت جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کو کہاں سمجھتے ہیں کہاں پہنچے ہم لوگ ہم کہیں بھی نہیں پہنچے ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جو دوزار آٹھ سے پہلے کے کھڑے ہیں جو گوڈ گورنیس دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ پہ تھی اتنی گوڈ گورنیس اس سے تھوڑے سی نیچے گئی ہے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک اور دوزار اٹھارہ سے آج دوزار اٹھاریس تک اور نیچے چلے گئی ہے ہمیں گوڈ گورنیس کی ضرورت ہے ہمیں جمہوری لیڈروں کی ضرورت ہے ہمیں جمہوریت کی ضرورت ہے جمہوریت ایسے چلے جو نائنٹی نائن سے دوزار آٹھ تک کی حکومت تھی اس کو جمہوری انداز میں چلے عمام کے منتخب نمائدیں ہو اور فری اینڈ فیر الیکشن ہو جو کہ نہ آٹھ کا ہوا نہ تیرہ گو نہ اٹھارہ گو بس میں یہ کہوں گا حکومت جو ہے حوش کے ناخن لے اور پاکستان کی عوام کے لئے کچھ سوچے ٹھیک ہے نہیں بھئی دوزار اپ آئے گی ایک سو رپ عوام کو دے گی اور ایک سو رپ آئیم ایف کی بھو میں پڑے گی اور گھبرانہ بھی نہیں ہے جناب بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں جناب عاصف باجواز صاحب نولیک سے اور انور خرشی صاحب تذیہ کار ہیں ان کے ساتھ درسلان صاحب ہیں تذیہ کار نئیم احمد اوان پاکستان پیپرس پارٹی آپ تمام مگو کا بہت شکریہ اس کے ساتھ یہ پرگرام دو ٹوک سے بخار الحسن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ